جی ویلکم بیک اسلام علیکم اگین ابھی ہم نے یہاں پہ ٹاپک کمپلیٹ کیا جی پریزنٹیشن کا پریزنٹیشن کے بعد اگلے ٹاپک کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے جی فالو اپ یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو بزنس ہے اس کے اندر جو ہے جو ہماری پریزنٹیشن ہے وہ ٹوئنٹی پٹسن ہے اور جو ہمارا ایٹی پٹسنٹ جو رول ہے ہمارے فالو اپ کا ہے اگر آپ فالو اپ جو ہے فالو اپ میں آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ اس بزنس کے اندر آگے آپ کا بڑھنا بہت آسان ہو جائے گا تو ابھی ہم انشاءاللہ فالو اپ کی ٹریننگ پر بات کریں گے اور فالو اپ کی اوپر کچھ جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آئیے ہم نیکسٹ اپنی ٹریننگ کی طرف چلتے ہیں اس ٹریننگ کا نام ہے جی فالو اپ جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی آپ کا سلائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے جی دو ناٹ لوس یور کسٹومر آپ اپنے کسٹومر کو کبھی لوس نہ کریں ٹھیک ہے آپ کسٹومر اگر لوس ہو گیا ہے تو آپ کا جو کسٹومر کا چلے جانا یا آپ کو جوائن نہ کرنا اس میں جو مین فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے فالو اپ کا ہوتا ہے فالو اپ کا بسیکلی اردو میں جو مطلب آپ کہیں گے وہ ہوتا ہے پیروی کرنا جب آپ نے پریزنٹیشن ڈے دی بندے کو پریزنٹیشن ڈینے کے بعد آپ اس بندے کے سوالات پیدا ہوں گے ظہری بات ہے جب بھی کوئی بندہ ایک نئی چیز سکھتا ہے تو اس کے دماغ میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ سوالات کے جواب چاہتا ہے اب دو طرح کے کوئیسنز ہوتے ہیں جس کو ایک کوئیسنز ہوتے ہیں سمارٹ کوئیسٹنز ایک ہوتا ہے سمارٹ کوئیسٹن یہ نہیں کہ بندہ آپ کو کہے گا کہ میں نے جوائن کیسے کرنا ہے میں سسٹم کیسا کیسے بن سکتا ہوں یہ کمپنی لیگل ہے یا نہیں لیگل ڈاکومنٹ صاحب سے ڈیمانڈ کرے گا اس حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ہوم آفس ہونا چاہیے اس پر انشاءاللہ میں تھوڑی سے آگے گفتگو کروں گا اور دوسرے نمبر پر سٹوپڈ کوئیسٹنز ہوتے ہیں کچھ مطلب جو مطلب اتھینٹک سے اس کے سوال نہیں ہوں گے وہ کبھی ادھر ادھر کی بات کرے گا مطلب وہ کہے گا کہ میں اگر اس سسٹم میں کام کرتا ہوں کامیاب نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا اور کمپنی بھاگ گئی ہر سوال کے جواب میں آگے آرگو کرے گا یعنی کہ وہ آگے سے کمپلین کرے گا آگے سے آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا تو اس طرح کے سٹوپڈ کوئیسٹنز ہوتے ہیں کچھ سمارٹ کوئیسٹنز ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے آج کی سیشن کے اندر انشاءاللہ طرح ہم بات کریں گے تو آئیے جی چلتے ہیں جی فالو اپ کی طرف فالو اپ کی جو ہماری ٹریننگ ہے بہت امپورٹنٹ ٹریننگ ہے جی آپ کا جو بزنس ہے وہ سارا فالو اپ کے اندر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب فالو اپ کیسے کرنا ہے جی پریزنٹیشن ہوگی پریزنٹیشن کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی فالو اپ کی طرف آپ دیکھیں یہ آپ کو دوبارہ وہی آپ کو ہر ہماری جو ٹریننگ ہے اس میں یہ پہلے آپ کو سلائیڈ نظر آتی ہے یہ سائیکل نظر آتا ہے یہ ایک سرکل نظر آتا ہے یہ ایک لوپ نظر آتا ہے یہ لوپ سرکل کیا ہے میں ہمیشہ یہ بات آپ کو کرتا ہوں اور اپنے تجربے کی بنجات پر یہ بات کر رہا ہوں جتنی نئے دوست سن رہے ہیں اور ہمارے سسٹم کیسا بنیں تو میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر آپ نے ایکسپرٹ بننا ہے ان چار چیزوں میں جس دن آپ ان چار چیزوں میں ایکسپرٹ بن گئے تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو بندہ بیسک چیزوں میں ماسٹر ہوتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا ٹھیک ہے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت ایکسپرٹ ہے یا یہ بندہ استاد ہے جی یہ استاد ایکسپرٹی جو ہے یہ بیسکلی وہ کس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایکسپرٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سمال تینک از ای بگ تینک چھوٹی چیز بڑی چیز ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے ان چار چیزوں میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے اور ماسٹر بنانا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نیملسٹ ہے ہماری کل کی جو ٹریننگ تھی وہ نیملسٹ پہ ہوئی پھر ہم نے انیویٹیشن پہ بات کی دعوت پہ بات کی پھر آج ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پریزنٹیشن پہ بات کی کہ پریزنٹیشن جو ہے وہ کتنی امپورٹن اور کتنی ضروری ہے اس میں چاند بیسک چیزیں جو ہے وہ میں نے شیئر کی آپ کے ساتھ اور ابھی ہم بات کرنا لگے ہیں جی فالو آپ کی اوپر فالو آپ جو ہے فالو آپ جو پریزنٹیشن بندہ لے لیتا ہے آپ کا اس کا فالو آپ کیا جاتا ہے یا آپ کی جو پروڈکٹ بندہ لے لیتے ہیں اس کا فالو اپ کیا جاتا ہے فالو اپ کیا ہے آئیے چلتے ہیں فالو اپ کی طرف آج کی اسے ہماری ٹریننگ میں انشاءاللہ بات ہوگی وات is فالو اپ فالو اپ کیا ہے وات is the target audience of فالو اپ ہم نے کن کو target کرنا ہے کن audience کو target کرنا ہے جن کا ہم نے فالو اپ کرنا ہے کن لوگوں کو target کرنا ہے جن کا ہم فالو اپ کریں گے پھر ہم بات کریں گے how should we do فالو اپ ہمیں فالو اپ کیسا کرنا چاہیے کس طرح کا فالو اپ ہمارا ہونا چاہیے تو آج ان تین چیزوں کو ہم سمجھیں گے آگے نمبر وان what is follow اپ فالو اپ کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے آج کٹ ہمارا جو اس segment ہے فالو اپ کیا ہے فالو اپ کا کیا مقصد ہوتا ہے جی فالو اپ to tell how interest they are in time business یہ چیز بتانی ہے کہ جو آپ کا جو prospect ہے وہ آپ کے بزنس میں times business میں کیسے interest وہ لے گا یہ فالو اپ کا مقصد ہوتا ہے they are products user are business entrepreneur کہ وہ آپ کا product user بنے گا یا آپ کا وہ business partner بنے گا یہ فالو اپ کا مقصد ہے پھر اس کے بعد to use all video فالو اپ کے اندر آپ نے تمام ویڈیوز استعمال کرنی ہیں ٹھیک ہے ملعب ویڈیوز کس چیز کی ویڈیو product کی ویڈیو ہو company کی ویڈیو ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے آپ کی جو پروفیل کی ویڈیو ہو آپ کی اپنی چورز وغیرہ کیا اس کی ویڈیو ہونی چاہیے آپ کے پاس product poster ہونے چاہیے product poster ہونے چاہیے بزنس کے poster ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس میکزینز ہونے چاہیے مختلف میکزینز وغیرہ جو کمپنی کی جیسے کمپنی کی بزنس کے ٹیپ ہونی چاہیے اس کے بعد تو آپ دوسروں کے تاکہ آسانی سے سوالوں کے جواب دے سکیں آنسر کر سکیں فالو آپ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو بزنس سٹارٹ کرنے میں مدد کریں گے کسی بھی بندے کو بزنس سٹارٹ کرنے میں مدد کرنا اس کو فالو آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی بندے کو اپنے ساتھ جو ہے اٹیج کرنے میں آپ نے ساتھ جوائن کرنے میں کیا کریں گے آپ فالو آپ کریں تو اس کا فالو آپ تاکہ شاندار طریقے سے کر سکیں گے کوئی بھی بندہ جب آپ کے ساتھ کام شروع کرتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بزنس کے حوالے سے کلیر ہو جاتا ہے اس کے سوالوں کے جواب اس کو مل جاتے ہیں تا وہ سٹارٹ کرتا ہے آگے یہ امپورٹنسہ فالو آپ فالو آپ کیوں ضروری ہے اس کی کیا امیت کیا ہے فالو آپ کی جوائننگ ڈاز ناٹ مین ایک بندہ آپ کے ساتھ جوائن کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ جوائن کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراں آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا اس کو ضرورت ہے فالو آپ کی جو ہی نیا بندہ آپ کے ساتھ جوائن ہوگا تو اس کے مختلف سوالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے مختلف کوئسن پیدا ہوں گے مختلف سوالات پیدا ہوں گے وہ سوالات جو ہے یا دو چیزیں ہیں یا وہ سوالات لے کے گھر بیٹھ جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں زبردست ہیں آپ کا اس کے ساتھ رابطہ اچھے طریقے سے ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس کے سوالوں کے جواب آپ دے سکیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کے ساتھ بندگی نے جوائن کیا تو جوائن کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے یہ بات تمام دوست سمجھ لیں جوائن کرنا بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دے آپ کا بزنس پارٹنر بن جائے آپ کی پروڈاکٹس یوز کرنا شروع کر دے تو یہ ایک ہی وجہ ایک ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا فالو اپ اچھا ہو جوائنگ دیز ناڈ مین دی نو ہاو ٹو ڈو ایٹ ایک بندے نے آپ کو جوائن کر لیا ہے اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آپ کے بزنس کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی آپ اس کو فالو اپ کی ضرورت ہے فالو اپ پہ کیسا عمل ہے کہ جو آپ جب اس کمپنی کو جوائن کرتے ہیں اس وقت سے لے کے آپ کو سینئر لیڈر بن گیا تب بھی فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک آپ کے چونکہ ہمارے یہاں پہ تین لیول ہیں فانڈیشن لیول ہے انٹرمیڈیٹ لیول ہے پھر سینئر لیول ہے جب آپ فانڈیشن لیول پہ ہوتے ہیں تو آپ کو فانڈیشن لیول کا فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہوتے ہیں تو آپ کو انٹرمیڈیٹ لیول کے فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے جب اس سسٹم کے اندر آپ سینئر لیول پہ جاتے ہیں تو سینئر لیول پہ آپ کے فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ فالو اپ چلتا رہے گا آپ کا with the passage of time آپ اس کو کرتے رہیں گے آگیا جی helping other business partner mean that you are in the correct way of being successful فالو اپ کا مقصد یہ ہوتا ہے فالو اپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کے ساتھ جو business partner بن رہے ہیں آپ کے ساتھ join ہو رہے ہیں آپ ان کی مدد جو ہے کریں اور ان کو صحیح راستہ جو ہے وہ guide کریں تاکہ وہ successful ہو سکیں اور آگے بڑھ سکیں اب کی پوائنٹ فالو اپ فالو اپ کے کچھ main points ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں main points میں سب سے پہلے confidence آپ کے follow اپ جب آپ کریں تو آپ کے پاس آپ میں confidence ہونا چاہیے اچھا confidence کیسے آئے گا یہ بڑی عام چیز ہے آپ دیکھیں میں آپ کے بات بتاتا ہوں simple سی بات ہے دیکھیں آپ کے پاس اگر مذہبی knowledge کم ہوگا تو ایک مذہبی بندہ ہے جس کے پاس مذہب کا knowledge ہے آپ اس کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے آپ کو پشتو نہیں آتی تو آپ پٹھان کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ پشتو ان کے confidence سے بات نہیں کر سکیں گے آپ کو پنجابی نہیں آتی تو آپ پنجابی کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے ایک بندہ medical ہے اس کو medical کا knowledge ہے تو آپ کے پاس knowledge medical کا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ confidence سے بات نہیں کریں گے تو confidence کیسے آئے گا اس کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں get educate education لیں اپنے بزنس کی education لیں اپنے سسٹم کی education لیں اپنے پروڈاک کی education لیں اس کو کہتا ہے get educate اب اس کا جواب کیا ہے why get educate کیوں educate ہونا ہے اس کی ترتیب سمجھ لیں educate اس لیے ہونا ہے سب سے پہلے ہوگی learning اب learning سے آپ کو ملے گا knowledge knowledge سے کیا ملے گا confidence جب آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ آپ کی جو products ہیں یہ کیا ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ایک product ہے ہماری cleansing product کوئی بندہ لیتا ہے تو اس کو چھوٹا پشاب زیادہ آنا شروع ہو گیا یورین پاس ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اس کی body کی cleansing ہو رہی ہے تو اب آپ کے پاس knowledge نہیں ہے تو وہ بندہ کہے گا یار میں نے product لیا تو مجھے یہ مسئلہ ہو گیا میری یہ feeling ہے تو اب آپ کے پاس جب knowledge نہیں ہوگا تو آپ اس بندے کو deal نہیں کر سکیں گے تو confidence ایک ہی طریقے سے آپ کو آ سکتا ہے کہ آپ کو اپنے business کے بارے میں مکمل اگائی ہو ایک بندہ آپ کو کہتا ہے یار آپ کی company کئی بھاگ تو نہیں جائے گی آپ خدا آپ کی company کوئی مطلب جو ہے یہ لیگل ہے یا نہیں اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ company کہاں کہاں سے registered ہونی چاہیے company کن اداروں میں registered ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ اپنا confidence lose کر جائیں گے تو confidence lose prospect lose یعنی کہ confidence نہیں ہے تو prospect آپ کا ضائع ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو confidence ایک ہی طریقے سے build ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی informationز ہیں وہ correct ہونی چاہیے اور چار knowledge کے اندر آپ نے اپنے آپ کو master کرنا ہے وہ چار knowledge کیا ہے سب سے پہلے industry knowledge industry ہماری direct selling industry ہے what is direct selling industry اس کے بارے میں information ہونی چاہیے آپ کے پاس دوسرے نمبر پہ industry کے بعد company knowledge in detail آپ کو detail میں company کا knowledge ہونا چاہیے company کہاں سے registered ہے company جو ہے جیسے میں نے اوپی پی کندر آپ کو بتایا تھا کہ company کا headquarter کتنے square kilometer کے اندر ہے یہ پتا ہونا چاہیے company کن کن شعبہ شعبہ جاک میں کام کر رہی ہے company کے کون کون سے department ہے یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس آ جائیں گی تو آپ ایک دو نمر company یعنی کہ illegal company اور legal company میں comparison کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ present کر سکیں گے تو دوسرا آپ کے پاس knowledge company کے بعد تیسرا knowledge ہونا چاہیے آپ کا product knowledge product میں تین چیزیں لازمی سیکھنے ہیں آپ نے سب سے پہلے آپ کو product کے بارے میں nature پتا ہونی چاہیے کہ آپ کے product کی nature کیا ہے یہ کن concept کے تیت بنائی گئی ہیں دوسرے نمر پہ جو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے product کے اندر وہ ہونی چاہیے benefits کہ ان product کے benefits کیا ہیں یہ بات سمجھ گئے ایک ہوتا ہے advantage اور ایک ہوتا ہے benefit benefit کیا ہے اور advantage کیا ہے ان دونوں میں بھی فرق ہے مطلب چٹو سان کے ہزاروں advantage ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کیلشم کے ہزاروں advantage ہیں سپارولینہ کے ہزاروں advantage ہیں لیکن benefit کیا ہے جو آپ کے سامنے آپ کا prospect بیٹھا ہوا ہے اس کو گھٹنوں کا problem ہے اس کو joint pain ہے تو آپ joint pain پہ ہی بات کریں گے تو یہ benefit ہے یعنی کہ آپ بتائیں گے اس کو کہ آپ یہ calcium use کریں گے تو آپ کے joint کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی need اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کی feeling اچھی ہو جائیں گی تو جب اس کے need پہ بات کریں گے تو یہ benefit ہے اگر آپ صرف بات کرتے رہیں گے جیسے میں نے بات کی Mr. Lee جن یون جو ہے وہ چائنہ کے ایک کمیاب ترین اور دنیا کے کمیاب ترین شخص ہیں اب بندہ کہتا ہے بندہ کہتا ہے Mr. Lee کی کمیابی سے مجھے کیا تو اس کا benefit میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود ایک کمیاب شخص نہیں ہیں لیکن آپ جب ایک کمیاب شخص کے ساتھ جڑیں گے تو آپ automaticly کمیاب ہونا شروع ہو جائیں گے یہ benefit ہو گیا کہ Mr. Lee جن یون کمیاب ہیں تو آپ کمیاب کے ساتھ جڑے گئے تو کمیاب ہو جاؤ گے میں company کے بات کر رہا ہوں company ہماری دنیا کی بہترین company ہے زبردست company ہے excellent company ہے تو یہ بات کیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیا company زبردست ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ کمزور ہیں تو آپ ایک مضبوط company کے ساتھ جڑیں گے تو آپ بھی مضبوط ہو جائیں گے یہ benefit ہے تو اس طریقے سے جب آپ کے اندر یہ product knowledge میں تین چیزیں ہونی چاہیئے nature, benefits اور تیسے نمبر پہ جو چیز ہے how to consume کہ آپ نے product کو کھانا کیسے ہے اور چوتھے نمبر پہ جو knowledge آپ نے لینا ہے وہ ہے marketing plan compensation plan کہ آپ کو پیسے کیسے آئیں گے یہاں پہ یہ چار knowledge جب آپ کے پاس آگے تو آپ کے اندر confidence آ جائے گا آپ اعتماد کے ساتھ بات کر سکیں گے آپ ایک آپ جو ہے ایک ایک آپ اعتماد دیکھیں مطلب آپ presentation دے رہے ہیں بندہ آگے motivate نہیں ہو رہا بندہ آپ کے ساتھ confidence نہیں ہو رہا تو confidence lose ہے تو charge knowledge industry knowledge company knowledge product knowledge marketing plan knowledge یہ آپ کو confidence دے دے گا confidence کے بعد جو ہے دوسری جو point ہے وہ ہے جی communication ability دیکھیں آپ کہ آپ اگر اچھے communicator نہیں ہوں گے تو آپ اچھے مطلب جو ہے اچھے business man بھی نہیں بن سکتے یہاں پہ آپ اچھے distributor members بھی نہیں بن سکتے تو آپ نے communication کے اندر اپنی آپ کو بہتر کرنا ہے کہ آپ نے ایک student کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے آپ نے teacher کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے آپ نے اپنے family member کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے آپ نے اپنے دوست کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے تو آپ نے اپنی communication abilities کو enhance کرنا ہے improve کرنا ہے grow کرنا ہے develop کرنا ہے جب آپ کی جو communication جو ہے اس میں آپ بہتر ہو جائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو follow up ہے وہ بہت شندار ہو جائے گا بہت اچھا فالو آپ ہو جائے گا آگے انفلوئنس انفلوئنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کو ایسا بنانا ہے کہ آپ دوسروں پہ اثر انداز ہو سکیں دیکھیں ہمارا بزنس کیا ہے مطلب ہمارا بزنس کے اندر مین جو چیز ہے وہ آپ کی پرسنیلٹی ہے آپ کی شخصیت ہے آپ کی شخصیت اگر انفلوئنس نہیں رکھتی آپ دوسروں پہ اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ لوگ نہیں جڑیں گے تو آپ نے اپنی شخصیت کے اندر آپ کا لباس آپ کی گفتگو آپ کا نالج آپ کی شخصیت آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کی حیبیٹس آپ کی حرکتیں آپ کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت انفلوئنس رکھنے والی ہوں آپ ایک جو ہے اثر انداز ہونے والے لیڈر بنیں گے اور آگیا جی چوتھے نمبر پہ پراپر ٹائمنگ اگر آپ ایک صحیح وقت ہے اس پہ فالو اپ نہیں کریں گے تو آپ اپنے پروسپیکٹ کو لوز کر دیں گے دیکھیں یہ وقت ہوتا ہے ہر چیز کا ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر اگر وہ کام نہ کیا جائے تو اس کے ریزلٹ اس طرح نہیں ملتے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں تو آپ نے یہ چار چیزوں میں ماسٹر ہونا ہے کونفیڈنس کمیونکیشن ایبیلٹی انفلوئنس اور پراپر ٹائمنگ اب دوسرا جو ہمارا فالو اپ کا جو چیز ہے وہ ہے ٹارگٹ آڈینس آف دی فالو اپ آپ نے کن لوگوں کا فالو اپ کرنا ہے کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے نمبر سب سے پہلے جی آتے ہیں نمبر ون پہ وارٹ ایس دی ٹارگٹ آڈینس آف دی فالو اپ کن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے جی نمبر ون پیپل وید انٹرسٹ یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں آپ نے سب سے پہلے فالو اپ یعنی کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو فوکس کرنا ہے کہ جو آپ کے بزنس میں انٹرس لینا جنہوں نے شروع کر دیا ہے دلچس بھی لینی شروع کر دیا ہے نمبر ون میں پہلے نمبر ون ہے help them to make name list جو لوگ آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں join ہو گئے ہیں کام شروع کر دیا ہے agree ہو گئے ہیں agree کس کے ساتھ ہوئی ہیں اپنی کمیابی کے ساتھ decision to change your life انہوں نے اپنی life کو change کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ آپ کے ساتھ agree ہو گئے وہ آپ کی company کے ساتھ agree ہو گئے وہ آپ اتفاق کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کی name list بنوانی ہے دیکھیں یہ بات میں نے کل بھی یہ کی ہے آپ کا جو پہلا کام ہے presentation اور follow up کرنے کے بعد آپ نے name list بنانی ہے name list بنانی ہے name list بنانی ہے یہ بہت ضروری ہے name list جو ہے آپ کا raw material ہے پھر آپ نے name list بنانے کے بعد اس کے dream set کروانے ہیں اس کے goal set کروانے ہیں set up goal کہ وہ اس system میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کے کیا goal ہیں goal 300 میں آگے یہ ساتھ بات آئے گی بھی short term goal بھی set کرانے ہیں mid term goal بھی set کرانے ہیں long term goal set کرانے ہیں لازمی یہ بات آپ نجزے نشین کر لیں کہ آپ نے اپنے نئے بندے کا dream board لازمی بنوانا ہے vision board لازمی بنانا ہے goal board لازمی بنوانا ہے اس پہ لکھوائیں اور اس کے bedroom میں لگوائیں اس کے آپ جب goal set کروائیں گے تو وہ goal ایک ایسی چیز ہے dream ایسی چیز ہے goal ایسی چیز ہے یہ driving force ہے یہ انسان کو آگے بڑھنے میں push کرتی ہے اور آگے build up their confidence in doing this business آپ نے اپنے نئے آنے والے business partner کا confidence build کرنا ہے میں خود اپنی team کے اندر میرے جو network کے اندر لوگ ہیں یقین جانے ہیں میں ان سے study کرواتا ہوں ان سے ٹھیک ہے تاکہ ان کا confidence build ہو جائے میں ان سے presentation کرواتا ہوں تاکہ ان کا confidence build ہو جائے یہ بات ایک سمجھ لیں تمام دوست وہ شخص زیادہ اس system میں خوشحال ہوگا کہ جس کے network میں زیادہ لوگ confidence والے ہوں گے trainer ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو سکھانے والے ہوں گے دوسرے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے network کے اندر اپنے teamوں کو build کرنے میں ان کی صلاحیت ہوگی اور آگے ہے جی schedule appointment with them آپ نے کیا کرنا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ interest لے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے appointment set کرنی ہے اس کا ایک schedule بنا لینا ہے روزانہ کتنے بجے آپ meeting کیا کریں گے روزانہ کتنے بجے study کیا کریں گے روزانہ کتنے بجے آپ جو ہے نئے لوگوں کی home meeting کیا کریں گے روزانہ آپ کتنے بجے آپ اپنی self growth کی اوپر کام کریں گے یہ schedule بنانا ہے آپ نے make sure they have a sense of achievement یہ بات آپ نے یقینی بنا لینی ہے کہ آپ کے نئے بندے کے اندر achievement کا sense آ جائے کہ وہ اس کو یہ بات پتا چال جائے کہ یہاں پہ میں achiever بننے کے لیے آیا ہوں کمیار شخص بننے کے لیے آیا ہوں آگے help your team member to make a expansion plan آپ نے اپنے team member کی یہ مدد کرنی ہے کہ وہ اپنا business جو ہے وہ expand کر سکے وہ پھیلا سکے اس کے ساتھ یہ meeting کرنی ہے کہ مثال کے طور پر ابھی وہ اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد میں اپنا business کیسے expand کر سکتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ اب وہ promote ہو گیا gold member بن گیا ہے آپ اس نے اپنا business جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے سہروں میں کیسے expand کرنا ہے یہ planning کرنی ہے keep calm observe take action آپ نے اپنے prospect کو keep calm اس کو مطلب آپ نے اس کو مطلب جو ہے تھنڈا رکھنا ہے تاکہ وہ زیادہ تیز ایک ساتھ مطلب فورا مطیویٹ ہو کہ کام نہ شروع کر دیں کہتے ہیں کہ مطلب fast come fast go fast come fast go جو جلدی آتا ہے وہ جلدی باغتا ہے اس لیے پہلے آپ اس کو کہیں کہ آپ نے اس کام کو تسلی سے سیکھنا ہے سمجھنا ہے understand کرنا ہے پھر اس کو absorb کریں اس system کو اپنے اندر جذب کریں اپنے آپ کو اس کو سمجھیں پھر take action then تب آپ اس کو action کریں تو یہ تین چیزوں پہ آپ ممل کریں گے دوسرے نمبر پہ ہم دوسرے نمبر پہ کن لوگوں کا follow up کرنا ہے پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو interest آپ کے business میں interested ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو ان لوگوں کا follow up کرنا ہے جو interested نہیں ہیں people with no interest جن کا کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو لوگ دلچسپ بھی نہیں لے رہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے find out the reason why they do not have interest آپ نے وہ وجہ تلاش کرنی ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں جو interest نہیں لے رہے آپ کے prospect وہ کیوں نہیں interest لے رہے کیا وجہ کیا ہے وہ reason تلاش کرنی ہے جب وہ reason آپ کو مل جائے وہ وجہ مل جائے تو اس وجہ اور reason پہ آپ نے اس کو اس کے دماغ میں جو error آ رہا ہے اس error کا اس کو جواب دینا ہے اس کی جو misunderstanding ہے اس misunderstanding کو آپ نے understanding میں convert کرنا ہے misconception کو consumption کے اندر convert کرنا ہے اس کی paradigm کو change کرنا ہے جو وہ سوچ رہا ہے اس کی سوچ جو ہے وہ غلط جو سوچ رہا ہے اس کی negative جو سوچ ہے اس کو positive میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پیشہ کرنے سے ہوگا اس کا بار بار follow up کرنے سے ہوگا اس کے تمام سوالوں کے جواب جب دے دیئے اب وہ agree ہو گیا تو good اگر تمام سوالوں کے جواب مل گئے agree نہیں ہوا تو اس کے stupid questions ہیں تو آپ اس نے آپ نے leave it کرنا ہے اس کو چھوٹ دینا ہے یہ نہیں ہے کہ اسی کا follow آپ بار بار کرتے رہیں لیکن اس کے ساتھ attachment رکھیں لیکن نئے دوستوں پہ آپ focus کر لینا ہے یعنی کہ اس کا آپ رابطے میں رکھیں گے اس کو لیکن اسی کو focus نہیں کرنا اگر اس کے stupid questions ہیں یعنی کہ اس کے سوالات کے جواب دے بھی دیئے پھر بھی آگے سے وہ arguments کر رہا ہے complain کر رہا ہے آگے سے وہ آپ کو مطلب جو ہے وہ آگے سے مطلب آپ کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھ رہا تو آپ اس کے ساتھ رابطہ تو رکھیں گے لیکن آپ اس کے ساتھ پھر اسی کو follow up نہیں کریں گے نئے لوگوں پہ follow up کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد keep contact with them as their friends تو آپ اس کے ساتھ جو ہے رابطہ رکھیں گے اس کو دوست بنائے رکھیں گے یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے تلق ختم کر دینا ہے رابطہ رکھے رکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک وقت آئے گا دیکھیں ہر تین ماہ کے بعد دنیا کے مہارین یہ کہتے ہیں کہ انسان کے حالات انسان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے چونکہ تین ماہ یہ بڑی بڑی مزدار چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تین ماہ دنیا کے لوگ کیوں کہتے ہیں سو بیس دن کے اندر ہماری بڑی کے سیل بھی چینج ہو جاتے ہیں ہمارے بلڈ کے سیل چینج ہو رہے ہوتے ہیں جب انسان کی بڑی کے سیل چینج ہوتے ہیں تو زہری بات ہے انسان کی سوچ کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ نے اس کا فالو آپ کرتے رہنا ہے اٹیچ رہنا ہے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ آپ کا ایسا بن جائے گا اچھا اب پہلے نمبر پہ انٹرسٹڈ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرمیلے ہوتے ہیں ایسیٹیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بزنس کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن وہ بول نہیں رہے ہوتے ٹھیک ہے مضلہ آپ کے پاس آتے ہیں مضلہ یقین جانے میں مجھے میرے نیٹ ور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج ایس ایم کے رنگ پہ ہیں لیکن وہ جو لوگ تھے وہ میں نے دیکھا کہ وہ شروع میں شرمیلے تھے ایسیٹیٹ کرتے تھے وہ اپنے نام بتانے میں ایسیٹیٹ کرتے تھے تو آج ماشاءاللہ جب ان کی ایسیٹیشن جب ختم ہوئی تو آج وہ لیڈر ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو لوگ ایسیٹیٹ کر رہے ہیں آپ نے ان لوگوں کے ساتھ قریب ہو جانا ہے ان کے ساتھ تلق بنانا ہے ٹھیک ہے دیکھنا ہے ان کی ایسیٹیشن کیا ہے میرے ابھی ایک میں نے نئی آرگنیزیشن بنائی ہے اپنے ساتھ ایک نئے دوست جوائن کرائے تو وہ جناب بہت اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست پرسنیلٹی بھی ہے ان کی شخصیت بھی ہے لیکن جب بھی میں ان کو میٹنگ میں لے کے جاتا ہوں یا وہ ایکٹریننگ میں آتے ہیں تو وہ نہ بیچے بیٹھ جاتے ہیں ہیسیٹیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ بزنس کرائیم پر ورکنگ ان کی بہت اچھی ہے تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر ہیجیٹیشن ہے اب ان کی ہیجیٹیشن کو میں نے نوٹ کر لیا اب ون بائی ون میں ان کی ان چیزوں پر گفتگو کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ لوگوں میں بولنے سے کتراتے ہیں تو پھر میں ایک ایسا مول بناتا ہوں کہ وہاں پر جیسے مطلب ایک ایسا مول ہوتا ہے کہ جس میں مطلب ہنسی مزاک بھی ہوتی ہے اور اس میں ایسا بندہ فیر کرتا ہے کہ میں جب یہاں بولوں گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا تو اس کی ہیجیٹیشن کو آپ نے دور کرنا ہے یعنی کہ آپ نہ بوس والا ایٹیچیوڈ نہیں کریں گے دوست والا ایٹیچیوڈ کریں گے بوس نہیں دوست یعنی کہ بوس نہیں بننا دوست بننا ہے جب دوست بنیں گے تو دوست کے ساتھ ہیجیٹیشن نہیں ہوتی تو وہ آپ کا جو پروسپیکٹ ہے جو آپ کا فالو اپ جس کا جو بندہ آپ کے ساتھ آیا ہے جس کا فالو اپ کر رہے ہیں اگر وہ ہیجیٹیٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جڑے گا نہیں وہ بہت سارے سوالات لے کے گھر چلا جائے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی ہیجیٹیشن کو دور کرنا ہے اور ہیجیٹیشن ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے چوبیس دن آپ اس کے ساتھ جڑ کے رہیں ٹھیک ہے اس کا فالو اپ کرتے رہے ہیں اس کی جو ہیجیٹیشن ہے آپ لکھیں وہ کن کن چیزوں سے ہیجیٹیٹ کرتا ہے ان کو لکھ لیں پھر اس پہ آپ بات کرنا شروع کر دیں انسان اللہ تعالی اس کی ہیجیٹیشن دور ہو جائے گی وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا اور یہ جو لوگ ہیجیٹیٹ کرتے ہیں یہ اچھے لیڈر ثابت ہوتے ہیں بعد میں بہت اچھے لیڈر بنتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور بات پہ آپ نے کرنی اگر وہ آپ سے ہیجیٹیٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی اپ لائن کو انوال کر لینا ہے اپ لائن کے ساتھ میٹنگ کروانی ہے اپ لائن کو یوز کرنا ہے تو اپ لائن جب آ جائے گی تو انشاءاللہ اس کی ہیجیٹیشن ختم ہو جائے گی اور تیسے نمبر پہ ہم نے فالو آپ کیسے کرنا ہے کس طریقے سے فالو آپ کرنا ہے آئیے ذرا اس پہ ہم بات کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے فالو آپ رول فالو آپ کے رول کیا ہیں کن کامنین کے تحت آپ فالو آپ کریں گے نمبر یہ لیکھیں نمبر یہ لیکھیں 258 258 یہ دیکھیں یہ کچھ اصول ہے فالو آپ دی نیو جوائنر ٹو یوز پروڈکٹ وید ٹو ڈیز آفر جوائننگ آپ نے جو آپ کا بندہ نیا جوائن ہو چکا ہے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ وہ دو دن کے اندر اندر اس نے پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کیا ہے یا نہیں فالو آپ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں فالو آپ دی نیو جوائنر ٹو یوز پروڈکٹ وید ٹو ڈیز آفر جوائننگ جوائننگ کے بعد دو دن کے اندر اندر آپ نے اپنے نئے بندے کو پروڈکٹ لازمی یوز کروانی ہے نمبر پانچ سوری اگلا حصہ یہ پانچ لکھا ہوا ہے جو آپ انوائیٹ دیم پارٹسپیٹ ایڈلیس فائیو ٹائم آپ میٹنگ وید ٹو ویکس آپ کا جو نیا بندہ ہے جو جوائن ہو چکا ہے اس کو کم از کم ہفتے میں پانچ دفعہ آپ نے میٹنگ میں لازمی بلانا ہے ایک ہفتے کے اندر سوری دو ہفتوں کے اندر دو ہفتوں کے اندر ایک ہفتے میں بلا لیتے ہیں تو بہت زبردست ہے اگر دو ہفتوں میں بلاتے ہیں تو یہ بھی زبردست ہے تو دو ہفتوں کے اندر یہ کم از کم وہ پانچ دفعہ آپ کے ساتھ تو میٹنگ میں لازمی آئے ٹریننگ میں لازمی آئے آپ کی ہوم میٹنگ میں لازمی آئے ٹریننگ میں آئے آپ کے جو فانڈیشن لیول ٹریننگ اس میں آئے آپ کے سیمینار میں آئے آپ کے فالو اپ سیشن میں آئے کم از کم اس کو پانچ دفعہ زیادہ زیادہ جتنا بھی وہ آ سکے تو اچھا ہے یعنی کہ آپ نے اپنی اٹیشمنٹ اس کے ساتھ بڑھانی ہے اور آگے آٹھ لکھا ہوا ہے جی آٹھ سے آٹھ سے مطلب کیا teach them to share product and business plan with other with eight days آپ نے آٹھ دنوں کے اندر اندر اس کے ساتھ product کے بارے میں اس کو سکھانا ہے اس کو business کے بارے میں سکھانا ہے جب تک آپ یہ فرمولا نہیں کریں گے تو آپ کا follow up اتنا شاندار نہیں ہوگا دوبارہ کر رہا ہوں دو دنوں میں product use کروانی ہے دو دن کے اندر اندر product شروع کروا دیں پھر اس کے ساتھ پانچ meeting لازمی کریں ایک ہفتے کے اندر اگر ایک ہفتے میں نہیں کرتے تو دو ہفتوں میں لازمی یہ پانچ دفعہ meeting ہونی چاہیے آگے آٹھ دنوں کے اندر اندر اس کو product کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اور business plan کے بارے میں بھی لازمی بتانا ہے اس کے بعد آگے follow up process follow up کیسے ہوگا جی follow up those do not join in with 24 hour آپ نے 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ join نہیں ہوئے ان کا follow up لازمی کرنا ہے تو لازمی جو ہے آپ نے 48 گھنٹے کے اندر اندر جو بندہ آپ کے ساتھ join نہیں ہوا اس کا follow up کرنا ہے یہ بات میں یہاں پہ ضروری سمجھا ہوں ہمارا presentation میں بندہ آتا ہے تو presentation میں میں بھی وہ اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو مطلب وہاں پہ اس وقت join نہیں کرتا اور چلا جاتا ہے تو یہ بات لازمی کریں اس کے گھر میں چلے جائیں ٹھیک ہے اس کے پاس چلے جائیں اور آپ لازمی اس کا 48 گھنٹے کے اندر اندر یعنی کہ 48 گھنٹے کتنے بنیں گے یہ دو دن بنیں گے آپ کے یعنی کہ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کے اندر اندر لازمی اگر 24 گھنٹے میں نہیں تو 48 گھنٹے میں ہر صورت میں آپ نے اس کا follow up کرنا ہے دوسرے نمبر پہ prepare yourself to handle arguments آپ نے اپنی ذات کو اپنے آپ کو خود تیار کرنا ہے کہ آپ اس کے arguments کو جو آگے سے وہ سوال کر رہا ہے آپ پہ بحث مباسہ کر رہا ہے اس کے بحث مباسہ اس کے سوالات کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں یہ لازمی کرنا ہے use or advisor یہاں پہ آپ نے اپنی up line کو use کرنا ہے اپنے advisor کو use کرنا ہے let them help you to realize your goal اور یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے اس کو احساس دلوانا ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو کیسے پورا کر سکتے ہو آپ ترقی کیسے کر سکتے ہو گھار گاڑی دنیا کی سیر اچھی انکم یہ ساری چیزیں آپ کیسے انجوائے کر سکتے ہو یہ realize کرنا ہے پہلے میں اس پر بات کر چکا ہوں let your team member understand that they should not easily sharing the plan with other آپ نے اپنی team کے member کو یہ بات سمجھا دینی ہے کہ وہ اپنا جو plan ہے وہ لوگوں کے ساتھ share جو ہے اتنا آسانی سے نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے اس کو یہ پہلے سے بات سمجھانی ہے یہاں پہ میں آپ کی مدد کروں گا آپ کا senior آپ کی help کرے گا مدد کرے گا lend your training material آپ اس کو training manuals دے دیں یعنی کہ آپ کو company جب join کرتے ہیں تو آپ کو ایک book ملتی ہے وہ book اس کو دے دیں یا اس میں ایک cd ہوتی ہے وہ cd دے دیں تاکہ وہ ایک چیز یہ ادار دینی ہے اس کو gift نہیں کرنی یہ کیوں ادار دینی ہے مثال کے طور پر آپ کا ایک prospect ہے اس کو آپ نے cd دے دی ٹھیک ہے اب وہ گھر لے کے چلا گیا تو اب وہ واپس نہیں آیا تو آپ اس کے گھر چلے جائیں گے آپ کہیں گے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں ایک تو وہ cd جو ادار آپ کو دی 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 تھی آپ کو business book جو ادار دی تھی وہ واپس لینی ہے اور دوسرے چند چیزیں اور آپ کے ساتھ discuss کرنی ہے تو وہ آپ کو ایک مل جائے گا مطلب اس سے ملنے کا ایک بانہ مل جائے گا کہ آپ اس کو جو book دی ہے وہ واپس بھی لیں گے ساتھ اس کا follow up بھی ہو جائے گا and schedule next appointment with them اور اسی کے ساتھ آپ اس کے اگلی meeting بھی tag کر لیں گے help them to reach their goals اور آپ اس کی help کریں مدد کریں کہ وہ اپنے goal اور اپنے خوابوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے آگیا جی follow up activities post event meeting اس کے بعد آپ نے کون کون سے meeting کرنے ہے after the meeting you sit down with your team جب meeting کر لیں تو meeting کے بعد اپنی team کے ساتھ بیٹھ جائیں meeting کا group بنائیں اور ایک goal دائرے میں meeting کے ساتھ بیٹھ جائیں یا one to one میں بیٹھ جائیں جب آپ بیٹھیں گے جی تو آپ کیا کریں کہ آپ جب meeting کر لیں presentation کر لیں follow up کر لیں جو بھی ہو جائے meeting اس کے بعد آپ نے اپنی team کے ساتھ بیٹھنا ہے ایک دائرہ بنا لیں اس دائرے کے اندر بیٹھ جائیں exchange business card with them اس کو اپنا card دے دیں business card اپنا number دے دیں ٹھیک ہے جن کے پاس نہیں ہے ان کو number دے دیں listen to their response اور پھر ان کو بھی سنیں صرف اپنی نہ سنائیں ان کا response لیں کہ آپ کے کیا کیا سوالات ہیں کیسا لگا کون سے آپ کے questions ہیں وہ آگے سے سوالات کریں گے اور سوالات سننے ہیں جڑکنا نہیں ہے ان کو ان کے سوالات کے جواب دیں آپ ان کو اس کے بعد یہ ہے how do you feel about time product ان سے سوال کریں کہ آپ کو time کی product کیسی لگیں do you feel that business plan آپ کو time کا business plan کیسے لگا یہ آپ کے لئے attractive ہے یا نہیں بہت attractive شاندار ہے do you want to be product user or entrepreneur آپ اسے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ صرف product user بنیں گے یا ہمارے کاروباری پارٹنر بھی بن سکتے ہیں اس سے سوال کر سکتے ہیں poster magazines you may show to them آپ اس کو poster magazines دکھائیں اپنے posters دکھائیں اپنے magazines دکھائیں ٹھیک ہے اپنا اس کا follow up کریں تاکہ وہ آپ کو جو ہے اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ proper طریقے سے آپ کے follow up کو سن لیں سکتے ہیں جی تو آپ کو میں ابھی تھوڑا سا میں آپ کو poster magazine دکھا بھی دوں گا کہ آپ جو ہے ان کو کیا شو کر سکتے ہیں میں اپنا follow up جو ہے جو ہماری جس کو ہم home office کہتے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں تھوڑا سا تو یہ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہونی چاہیئیں top sale top sale product جو آپ کی اچھی product ساری product اچھی ہیں لیکن آپ کے top sale product ہیں ان کے بارے میں بتائیں product flyer ان کو دیں product کے بارے میں detail دیں ان کو let them touch the product and get them interest ان کو product کے بارے میں دکھائیں ان کو product پکڑیں آپ دیکھیں یہ ہمارا سپرولینہ ہے یہ ہمارا tooth paste ہے یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سوا product ہونی چاہیئے آپ ان کو product show کریں give them product flyer اور ان کو product flyer بھی دے دیں پروڈاک flyer جو ہے وہ میں آپ دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے دے سکتے ہیں اس کے بعد application فارم آپ کے پاس joining فارم اس وقت موجود ہونا چاہیے joining فارم جو ہے جو آپ کا registration فارم وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ہوم party ہوم پارٹی بہت ہمارے بزنس کی back bone ہے دیکھیں ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات اس لاغ ڈاؤن چل رہا ہے لاغ ڈاؤن جو ہے اس میں دیکھیں آپ گھروں میں ہوم میٹنگ کر سکتے ہیں اپنے ایک دو دوست کو بلا لیں اس کو مطلب ہاتھ نہ ملائیں آپ کرونا وائرس ساری سیچویشن ہے اس کے ساتھ ہوم میٹنگ کر سکتے ہیں دنیا کا تمام بزنس ابھی بند ہو ہی ہے لیکن ہمارا بزنس آن لائن بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنے گھروں میں رینگ روم میں کر سکتے ہیں آپ کے پاس پروڈکٹ سٹوک مجود ہے تو تب بھی بزنس کر سکتے ہیں آپ کی ہوم میٹنگ جو ہے لازمی ہونی چاہیے بہت ضروری ہے آپ اپنے دوستوں کو جانے لوگ کو ہوم میٹنگ میں بلا سکتے ہیں اس کے بعد اگلی سٹیپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں آپ نے جو فالو آپ کرنا ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر کرنا ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر فالو آپ with your team 24 آور آپ نے جو فالو آپ کرنا 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جوائن نہیں ہوئے انٹرسٹڈ نہیں تھے ان کو لازمی فالو آپ کرنا ہے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے ان کو جوائن کروانے میں ان کو دیسیجن کرنے میں دیسیجن کرنے میں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے اور ان کی نیڈ پہ بات کرنی ہے اب یہ میں نے آپ پیچھے دکھایا کہ آپ کے پاس فالو آپ کرنے کے لئے مکمل ہونا چاہیے آپ کے پاس داکومنٹ ہونے چاہیے تاکہ آپ دیٹیل کے ساتھ فالو آپ کر سکیں جب تک آپ دیٹیل کے ساتھ فالو آپ کریں گے تو اس پہ آپ کا بندہ ساتھ ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری فالو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ میری فالو آپ اس کو ہم موم آفیس کہتے ہیں یہ دیٹیل آپ پاس ہونی چاہیے یہ میری تمام داکومنٹ لگی ہوئی ہے اس میں آپ یہ لگتے ہیں یہ ہمارا جوائننگ فارم ہے اپلیکیشن فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس دیکھیں آپ شاپنگ کرتے ہیں ساری چیزیں ہیں یہ میری پی چیکس ہیں میری جو انکم ہے یہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں یہ ٹیکس سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ سینئر کی لگا سکتے ہیں اپنی نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ یہ میرا گھر ہے یہ میرے لائن آف سپونسر شیپ یہ کمپنی کی ڈیٹیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو دکھائیں گے تو وہ مزید سیٹیفائی ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپنی کی سیٹیفکیٹ آپ دکھا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہونی چاہی یہ سیٹیفکیٹ آپ دکھا سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو پروسپیکٹ ہے اس کے تمام کوئسنس کلیر ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپنی کی اچیویمنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سیٹیفکیٹ جو آپ بتاتے ہیں گئی اس کے بعد یہ سیٹیفکیٹ اس طریقے سے آپ پروسپیکٹ کے ساتھ بات کریں گے تو آپ پروسپیکٹ سیٹیفائی ہوگا اور اس طریقے سے آپ پروسپیکٹ آپ کی بات کو سنے گا اور آپ کے ساتھ جو جوائن ہو لے گا یہ تھا جی میں نے آپ اس کے بارے بتائے جانچو کے فلائر لکھا ہوا تھا اس طریقے سے آپ فلائر اور یہ باقی چیزیں بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں جی تو اب آپ نے 48 گھنٹے کے اندر فالو اپ کرنا ہے اور اس کے علاوہ ان سے دیسیزن کروانا ہے جوائن ان ٹائن اور جب ٹائن میں جوائن ہو جائیں گے بیلڈ آف یور ٹیم اس کو کہنا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم بیلڈ کر نہیں ہے اس کو یہ بات سمجھانی ہے اس کی ہی پروڈکٹ اگر وہ آپ کے ساتھ جوائن نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں اس کو پروڈکٹ کی طرف لے آئے تاکہ وہ آپ جوزر بن جائے آپ جوزر بن جائے پروڈکٹ استعمال کرے آگے جی فالو اپ ٹریننگ اب آپ نے فالو اپ کی ٹریننگ اس کو دے نیو جوائنر آپ نے کے اندر جو شخص ٹریننگ نہیں لے گا تو وہ سیکسیس نہیں ہو سکتا اور آسک آپ نے کیا کرنا ہے جی آسک پر ہو دے فیل آپ اسے پوچھنا ہے کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے وہ کیا سیکھ رہا ہے اور آپ نے نالج کو استعمال کر اس کی مدد کرنی ہے آپ اسے کچھ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں وہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں آپ نے اس ٹریننگ سے کیا سیکھا آپ کو کون سا سب سے زیادہ ٹریننگ کا حصہ جو آپ کو اچھا لگ اور جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے یہ سوال کر نا ہے is there اینی ڈیس اڈوانٹیج یو فائن ان یور سیل آفتر ڈی ٹریننگ اس کو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا چیز لگی جو آپ کو اچھی نہیں لگی وہ کون سی چیز تھی یہ بھی پوچھ سکتے ہیں ڈیس اڈوانٹیج آگیا آگیا فالو اپ ایکٹیوٹی سیٹ اپ ڈی ایڈیا آف بین سکسس فول اینڈ دی کونفیڈنس آف سکس آپ نے کیا کرنا ہے جی میں وہی بات آگئی کہ جو آپ کا ایڈیا ہے وہ سکسس فول ہونا چاہیے وہ ڈسکس کریں اس کے ساتھ اور کونفیڈنس جو ہے یہ بڑا امپورٹن چیز ہے کہ آپ سکسس کے حوالے سے وہ اس کے اندر کونفیڈنس بھی آجائے پروائیڈ سیمپل اینڈ ایزی سٹارٹ آپ نے اس کو سادہ اور آسان طریقے سے یہ بات بتانی ہے کہ کیسے وہ سٹارٹ کر سکتا ہے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا بڑا ایزی طریقے سادہ طریقے سے بات کو سمجھانا ہے نیملیس بنوانی ہے نیملیس کا انیلیس کرنا ہے سٹارٹ انیویٹیشن دعوتوں سے سٹارٹ کروانی ہے ون بائی ون ون کروانی ہے سینئر کو انوال کرنا ہے یہ ساری جو ہے آپ کی پروسپیک کے لیے بات ہو رہی ہے اس کے بعد نمبر پانچ جو ہے ٹرانسفر دی ٹیکنیک آپ نے جو ٹیکنیک ہیں کام کرنے کی آپ نے ٹیکنیک اپنے پروسپیک کو بتانی ہے پروسپیک نگ کرنے کی لوگوں کو اپنے ساتھ بلانے کی اسی کے ساتھ ٹیکنیک آپ نے ٹرانسفر کر دی اور بیلڈ اپ دی انڈیپینڈنس آن نیو ممبر اور اس کو آپ نے یہ بات سمجھانی ہے کہ وہ خود انڈیپینڈنس طریقے سے اپنے نیو ممبر اپنے ساتھ جوائن کرائے اور ان کے ساتھ آگے کام کریں یعنی انڈیپینڈنس کی طرف اس کو لے کے جانا ہے اور ایک ایک سٹیپ کرانا یعنی سارے کام اکٹھے نہیں شروع کروا دی نہیں وان بائی بڑھاتے جائیں وارک وید میکنگ نیم لیس آپ پہلے سب سے پہلے اس کے ساتھ بیٹھیں اس کی نیم لیس خود بنوائیں یہ پہلا کام کروا لیں پھر دوسرے نمبر پہ اسی نیم لیس میں سے اس کی دعوت دلوائیں اس کو کہیں کہ نیوائٹ کریں گو 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 کنفرنس پھر اس کی کوچنگ بھی کریں کون سی گلتیاں وہ کر رہا گلتیاں اس کی ٹھیک کروائیں اس کا پلان سیٹ کروائیں اور اس کے گول بھی بنوائیں آگیا جی اس کے بعد ریپورٹ یور ورک اپنے کام کے بارے میں ریپورٹ کریں یعنی کہ وہ ہر کام کی جب کرے یعنی کہ اس نے انیویٹیشن جب آپ شخصیت بہتر ہو جائے گی تو آپ کو سیل بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی اس طرح سے آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے وی آف ریپورٹ یعنی کہ اس کے جو الفاظ مو کے اس کی ریپورٹ کریں کہ کون کون سے الفاظ کہتا ہے کام کرنے میں پراپروس کے ڈاکومنٹس تیار کروائیں جیسے ابھی آپ نے ہوم آف اس طرح سے آپ بھی ڈاکومنٹس تیار کروائیں ای میل ٹیکس میسج وی چیز ساری چیزیں ہیں وہ کون کون سے میسج کر رہا ہے نئے لوگوں کو بلانے میں یہ ساری چیزیں چک کریں آگے کونٹینٹ آف ریپورٹنگ روزانہ جو ہے ایک مقصوص آپ کام کی مقدار جو ہے وہ آپ اڈجسٹ کریں کتنا روزانہ کام کرنا ہے کتنے لوگوں کو بلانا ہے کتنے لوگ کے ساتھ ملنا ہے کتنے لوگوں کو پروڈکٹ یوز کروانی ہے اور اس کے سوالات کے جواب بھی روزانہ چیک کریں اور اس کی جو سیل ہو رہی ہے وہ بھی سیل بھی کروائیں سیل پہ بھی فوکس کروائیں آگے give recognition after you receive the report from the new joiner آپ کا نیا جو بندہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کی report لینے کے بعد اس کو ریکنائز کریں اس کو appreciate کریں اس کی اس کے لیے clapping کروائیں تا کہ وہ یہ فالو آپ کی شیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں let us do it together آپ نے date لکھنی ہے اس میں سب سے پہلے کہ کب آپ نے فالو آپ کیا location لکھنی ہے پریزنٹر اس میں کون تھا یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ نے company information دی بزنس plan آپ دی پروڈ کے بارے محلومات دینی ہے فالو آپ کے اندر یہ تین چیز لازمی آپ نے شیئر کرنی ہے company business plan and product what they need اس کی ضرورت کیا ہے وہ آپ لکھ لیں آپ پتہ ہونی چاہیے what we can do اس کو کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ پہ کیا کیا کرنا ہے آپ نے وہ بھی لکھنا ہے ملب اور فالو آپ ایکشن کون کون سے فالو آپ ایکشن کرنے ہیں آپ نے وہ کرنے ہے سکسیس فالو ایکشن لوگ یہ آج کی ہم نے فالو اپ کی ٹریننگ مکمل کر لی ہم نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گئے تو آپ جو ہے سٹیپ پہ وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں جی پلیز کانٹینیو یور کورس آن پرموشن آپ اس کو جاری رکھیں گے تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی آن لائن ہونے کا اور ٹریننگ لینے کا ٹریننگ کو سننے کا یہ ٹریننگ اپنی ٹیموں میں پرموٹ کریں آپ خود اس پہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے آپ کو کمیابیوں سے ہم کنار کریں آپ خوش حال زندگی گزاریں ایک اچھی زندگی گزاریں اور ٹائنز میں جو ڈریم آپ لے کے آئے وہ تمام آپ کے ڈریم پورے ہوں بس پرسسسٹنٹ رہنا ہے میند کرنی ہے آگے بڑھنا ہے جو لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں وہ ہی کمیاب ہوتے ہیں انہوں کی ترقی ملتی ہے تو آپ اپنے نالج کو بڑھائیں اور سسٹم کو پروفیشنل کریں انشاءاللہ اللہ آپ مدد کرے گا آپ کمیاب ہوں گے اور انشاءاللہ تین بجے آپ سے ملاقات ہوگی تین بجے بڑا اچھا نالج ملے گا بی سی ایم پہ بہت اچھی ٹریننگ میں نے تیار کی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہتو تین بجے ہم دوبارہ آن لائن ہوں گے اور بی سی ایم کی اوپر ٹریننگ کریں گے آپ سننے کا بہت شکریہ جی ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بہت شکریہ ٹریننگ ٹریننگ